یہ مسجد اور امام بارگائی نہیں یا یتین خانہ بھی ہے حضراتِ گرامی اور جس میں پچاس سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں ان کی یہ کفالت کر رہے ہیں حضراتِ گرامی ہمیں سب سے پہلے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت حضرتِ ابو طالب نے کی چار اشار میں آپ کی پاکی جسماتوں کی نز کر رہا ہوں چار مصرے یتیموں پر کرم کرنا ابو طالب نے سکھلایا ہے محمد مصطفیٰ پر رکھ کر شفقت کا صدا سایا محمد مصطفیٰ پر رکھ کر شفقت کا صدا سایا نہ سمجھا اپنے بیٹوں کو کبھی برتر محمد نے یتیموں کا ہمیں ردبہ یتیموں کا ہمیں ردبہ ابو طالب نے سکھلایا ہے حضراتِ گرامی میں ان مخیر حضرات سے درخواست گزار ہوں کہ آئیں ہمارا اس کار خیر میں یعنی یتیموں کی کفالت میں سادے دامے درمے سکھنے جناب چیئرمن ندیم حیدر جعفری صاحب اور ان کے رفعہ کار کا اور اب میں درخواست گزار ہوں ان اشار کے ساتھ ملاہِ علم ان کو فاتحے صفین و خیبر سے ملاہِ علم ان کو فاتحے اس کی دوسری مجلس حضرات سے قطاب فرمائے درست استقبال کی جبر محمد والے محمد صلوات اللہ ہما صلی علی محمد والے محمد انسانیت کے درد کا درمہ حسین ہے دیباچہ حیات کا انواں حسین ہے انسانیت بھی ناز کرے جس پہ تابت انسانیت بھی ناز کرے جس پہ تابت سارے جہاں میں ایک ہی انسان حسین ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے لبائے گا حسین لبائے گا حسین لبائے گا حسین لبائے گا حسین برمحمد والے محمد صلوات اللہ ہما صلی علی محمد والے محمد ہماری حسنہ افضائی کے لیے جنرل سیکرٹی جعفری ایلائنس جناب شبر رضا صاحبی اس بزب میں تشریف لات چکے ہیں درست استقبال کیجئے برمحمد والے محمد صلوات اللہ ہم سلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور محرفته وعثبت فعاد انبیائه وعولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحییت والكرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصف الامجد المحمود الامجد اعنی ابا القاسم محمد وعلا روحهی ونفسه وصحرهی ووسیه سیدی لت قیاء واللسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلا اوسیائه لا سیما بقیت اللہ فی الاردین روحی واروحه العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنته الدائمت على اعدائه مجمعین من اللعان الى قیام يوم الدین اما بعده فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علا بینت من ربه ویتلوه شاهد منه ومن قبله کتاب موسیٰ اماما ورحمه اولئیک يؤمنون به ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تكوف مرية منه انه الحق من ربك ولیکن اکثر الناس لا يؤمنون صدق الله العلي العظیم صلوات صلوات حضرانے کے نامی ہمارا موضوع وحدانیت کی نشانیاں اللہ سبحانہ وتعالی بتائے گا نشانیاں کون کون ہیں اور کس کس چیز کو اللہ نشانی قرار دے گا ایک مرتبہ ہر چیز اللہ کی نشانی ہے لیکن ان نشانیوں کے بھی مراتب ہیں اللہ نے صفح مروع کو بھی اپنے نشانیاں قرار دیا ہے تو آئیے ذرا وحدانیت کی نشانی کو پیش کر رہا ہوں سورہ حود 11 سورہ آیت نمبر 17 وہ جو اپنے رب کے پاس سے روشن واضح دلیل لے کے آیا ہے کیسے ہو سکتا ہے وہ قرآن کو اپنے پاس سے گھڑ دے اور جبکہ اس کے ساتھ شاہد بھی ہے جو اسی سے ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ایزانی قرامی اللہ نے نشانیاں بہت بھیجی ہیں رسول خدا کی رسالت پہ مولا علی کی ولایت پہ قرآن کی حقانیت پہ اپنی وحدانیت پہ تو اب سارے انبیاء آتے رہے اور ایک کی جملہ دہر آتے رہے لا الہ الا اللہ مجمع ہے میرے ساتھ تو اب سارا مجمع میں رسالت رہے میں جانتا ہوں کہ کیمرے بہت زیادہ ہیں لوگ بہت زیادہ ہیں جہاں جہاں سے جیسے جیسے آپ لوگوں کو آواز پہنچ رہی ہے بارش کے بعد حفظ بھی بہت ہو گیا پھر بھی میں ہاتھ جڑ کے معافی مانگوں گا آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی زحمت ہوئی ہو بے انتہا لوگ آئے ہیں اسنی بارش کے باوجود بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے مجمع جمع غفیر میری بہنیں میری بیٹیاں دور دور سے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں میرے بھائی جناب سیدہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو جو جملے پیش کر رہوں آپ کی خدمت میں تو اللہ نے نشانیاں بھیجی ہیں اپنی وحدانیت کی ہے غور سے میرے جملوں کو سنیے گا آپ نے یہ آیات پہلے سن رکھی ہوں گی پڑھ رکھی ہوں گی کئی مرتبہ تلاوت کی بھی ہوگی لیکن میں ایک نئے زاویے سے اس کی تفسیر کو پیش کروں گا دل کو لگے تو ساتھ دیجئے گا تو اللہ فرما رہا ہے افا من کانا علا بیینات میرے بہی اب پتہ چلا جو اللہ کی طرف سے نہ ہو وہ دلیلیں بناتا ہے طرف سے آیا ہو اسے دلیلیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا وجود بتاتا ہے یہ وہاں سے ہے جو ہاتھ جڑ کے جملے کو پیش کر رہا ہوں جو نوجوان میرے بچے میرے بھائی پہنچ رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کا وجود بتاتا ہے وجود اس کی ہستی بتاتی ہے آواز صاف آ رہی ہے میں چیخ رہا ہوں تو کوئی بات مص تو نہیں ہو رہی عزتانہ کے رامی جو اللہ کے پاس سے آتا ہے اس کا وجود بتاتا ہے وہ مظہر الاجائب ہوتا وہ مظہر الاجائب ہوتا ہے جسے اللہ بنا کے بھیجتا ہے تو اللہ خود کہہ رہا ہے بھائیے کہ آیت کو پیش کر رہا ہوں اللہ نشانیاں بنائے گا وہ نشانیاں بنا کے بھیجے گا اور سے سنیے گا آیتیں وہی ہیں پیش کر رہا ہوں دل کو لگے تو بولیے گا ہو اللہ ذی بعثا فی الامیین رسولم منہ یتلو علیہم آیاتہی توجہ سارے مجمع کو توجہ سے درخواست کر رہا ہوں ہاتھ جڑ کے میرے ہی حقیر سے آدمی کی محنت کو سن لی دیے گا ادنا سے خادم آل محمد کوئی دعویٰ نہیں کچھ نہیں ہوں جو کچھ میرے پاس ہے جو بیان کر رہا ہوں ہوں کا عطا کر رہا سیدہ نے جو کچھ عطا کیا خدمت پر پیش کر رہا ہوں وہ اللہ وہ ہے ترجمہ کر رہا ہوں ہو اللذی بعثا فی الامیین رسولم منہ وہ اللہ وہ ہے جس نے مکہ والوں میں سے ایک اور رسول بنا کے بھیجا آگے نہیں پڑھوں گا وہ اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے اللہ کی عظمت یہ ہے کہ اس نے مکہ والوں میں سے ایک کو رسول بنایا ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے ہاتھ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں اللہ یہ نہیں کہہ رہا الرسول اللہ یہ نہیں کہہ رہا رسول وہ ہے جسے اللہ نے پھیجا ہے مجمع اور زیادہ پریشان ہو گیا توجہ سارا مجمع کی توجہ ہاتھ چھوڑ کے تمہارا توجہ سے سن لی جائے گا اللہ افضل ہے یا رسول اللہ اللہ وہ رسول کا بھی مالک ہے لیکن اللہ یہ نہیں کہہ رہا توجہ آپ نے ہزاروں مرتبہیں سنی ہوگی سورت جمع پڑھی ہوگی شیعہ سنی تمام علماء نماز جمع میں پڑھتے ہیں اللہ یہ نہیں فرما رہا رسول وہ ہے جنہیں اللہ نے بھیجا یہ رسول کی عظمت ہے یہ اللہ نہیں نے بھیجا نہیں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی عظمت یہ ہے اس نے محمد بھیجا محمد بھیجا محمد بھیجا توجہ ہے مجھ میں کی میرے ساتھ بھر جو لوگ پریشان ہو گئے ہیں کوئی ایسے بھی تو ہو سکتے نا وہ فوراں کہتے ہیں کہ یہاں توحید کا انکار ہوگی ہے توجہ توحید کا انکار نہیں رسالت کی عظمت سمجھا رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے میں نے سوال لاکھ توجہ میرے بچے سلامت رہے جو پہنچ گئے اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی وحدانیت کی دلیلیں بھیجی ہیں تم مجھے کبھی دیکھ نہیں سکتے اب دیکھو جس نے محمد بھیجا ہے اب پہنچ گیا اسے ناز ہے اس اللہ کو ناز ہے اس نے محمد کو بھیجا میں جملہ کہنے والا مجھے معاف کر دیجئے گا حجیدان اگرامی اللہ کہہ ہو اللہی بعثا فی الامیین رسول منہم وہ اللہ وہ ہے جس نے محمد کو رسول بنا کے بھیجا او دنیا والو تم اللہ کو کبھی نہیں دیکھ سکتے محمد کو دیکھتے جاؤ جب مخلوق ایسی ہے تو سوچو خالق کیسا ہوگا تو مسلمانوں مجھے کہلے نہیں دو جب پیمبر ممبر پہ آتے تھے تو صحابہ کہتے تھے لگتا نور اتر آیا تو سوچو نہ ان کی جگہ کیسے آنا محمد کو دیکھتے تھے توجہ فرمایا زدانے کی رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی وحدانیت کی نشانیاں بھیج رہا ہے توجہ سارے مجھے کی توجہ رہے تو اب اللہ فرما رہا دیکھو میں نے مکہ والوں میں سے ایک ایسا رسول چنا ہے کہ الخالق کو ناز ہے اس نے محمد کو بنایا توجہ وہ جو اللہ کی طرف سے روشن دلیل لے کے آیا ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا وہ صادق نبی ہے مخلوق اول نور اول سرور کائنات ہیں جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام خون جگر دے رہا ہوں خدا کی قسم طاقت نہیں ہے پورا خون جگر دے رہا ہوں پیمبر فرما رہے ہیں اولو ماں خلق اللہ ہو نوری سب سے پہلے جو اللہ نے مخلوق کو خلق کیا وہ مجھ محمد کا نور تھا شیعہ سنی علماء نے یہ حدیث لکھی ہے توجہ شیعہ سنی علماء سب نے حدیث لکھی ہے اولو ماں خلق اللہ ہو نوری سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا اور مسلمانوں پھر کیوں بہنسے کر رہے ہو نوری ہیں کہ خاکے چلتے رہے چلتے رہیے گا سلامت رہے سلامت رہے اب اللہ کہ حبیب سب سے پہلے خلق کیا گا ہے رسول خدا سارے مجھ میں کی توجہ رہے سب سے پہلے اللہ نے رسول خدا کو خلق کیا فلسفے کی روح سے کہتے ہیں مخلوق اول سادر اول یہ فلسفے کی صلاحات ہیں the first creation مخلوق اول سادر اول فلسفے کہتے ہیں سادر اول توجہ نور محمدی سب سے پہلی مخلوق ہے اگر پہلی مخلوق میں کوئی کمی ہو کوئی نقص ہو کوئی ڈیفیشنسی ہو تو وہ مخلوق اول کی اپنی نہیں وہ خالق کی ہے پہلی مخلوق بنائی تھی وہ بھی ناقص ہے تو پھر مانو محمد باکمال ہے محمد کامل ہے کامل کی جگہ کامل نہ ہو میری بات پہنچ رہی جاننگ رہے ہیں سارے مجمع کی توجہ رہے ہیں جب سرورے کہنات فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ ہو نوری توجہ ہاتھ جوڑ کے دوبارہ شیعہ سنیت سب علمانے لکھا کنچو نبیین میں تب بھی نبی تھا و آدم و بین المائے وطین جب آدم آب و گل کے پردے میں نہا تھے آدم کا ابھی مجسمہ نہیں بنا تھا آدم کی مٹی مٹی تھی پانی پانی تھا میں تب بھی نبی تھا بحار الانوار کی جس جلد پہ رسول خدا کی یہ حدیث درج ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا تھا نہیں اس وقت بھی نبی تھا بھئی کوئی ہے اگر پہمبر فرماتے نا میں اس وقت تھا تو کہتے ہیں سلب آدم میں تھے پہمبر نے کہا نہیں میں تب نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی پانی پانی تھا ابھی آدم آدم نہیں تھے نبی تو باد میں بنے میں تب بھی نبی تھا ابھی نعرہ نہ لگائیے گا گلہ ساتھ نہیں دے رہا سینہ ساتھ نہیں دے رہا جملے پر سنیے گا عجیدانہ گرامی پہمبر فرماتے کنتو نبیین میں اس وقت بھی نبی تھا کنتو نبیین و آدم و بین المائے و تین بحار الانوار کی اسی جلد کے اس صفحے پہ پہمبر کی یہ حدیث ہے دوسرے صفحے پہ مولا علی کی حدیث ہے کنتو ولیین و آدم و بین المائے و تین میں اس وقت بھی ولی تھا اور موسیقی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے پیچھے پیچھے ایک گواہ آ رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے ایک گواہ آ رہا ہے من ہو جو اسی سے ہے توجہ پیامبر نے کسی صحابی کے لیے نہیں فرمایا انا و علیم من نورن واہ میں اور علی ایک ہی نور کے ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں جوش ملی آبادی نے اس مقام کے لیے کہا تھا انہوں نے مجھے جوش دلا دیا جوش ملی آبادی نے ایک جملہ کہا تھا جب جیسے ہی تیرا رجب ہوئی پندرہ رجب کو مولا رسول خدا آئے مولا علی کو لینے کے لیے تو پیامبر نے فرمایا انا و علیم من نورن واہد ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں میں اور علی توجہ جوش ملی آبادی کہتے ہیں جیسے ہی پیامبر نے علی کو ہاتھوں میں لیا تو جوش ملی آبادی نے جملہ لکھا وہاں پہ شیر لکھا جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے توجہ فرما رہے ہیں سیزانہ جنا سیزانہ کے نامی یہ شاہد و من ہو اللہ نے کہا ایک گواہ بھی ہے ایک گواہ ہے پروردگارہ انبیاء کے لیے اتنے گواہ بھیجے اور رسول خدا سب سے بڑے نبی کے لیے ایک تو میرا دل کہتا ہے خالق جواب دے گا یہ ایک ہی کافی ہے توجہ تو عزیزانہ کے نامی گواہ ایسا ہے کہ جب وہ گواہ ہی دے تو اللہ کہتا ہے شاہد و من ہو وہ گواہ اسی سے ہے آج تک مسلمان یہ نہیں بتا رہے وہ ایک گواہ انہی سے ہے کون ترجمہ میں سب نے یہی لکھا ایک گواہ ہے رسول خدا سے تو ہے کون مجھے جو بتائے گا میں وہیں چلا جاؤں گا لیکن دلیل کے ساتھ یہ نہیں کہ دل میں آیا اس کا اس کا اس کا نام لکھ دیا حیدر 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 شاہدوں من ہو ایک قواہ شاہد ہے اشہد نہیں کہا توجہ شہدین نہیں کہا شہدان نہیں کہا توجہ ایک قواہ ایک دو نہیں تین نہیں سو نہیں ایک توجہ ایک نہیں دو نہیں نہ تین نہ چار ایک ایک قواہ ہے ایک میں ہر جگہ تلاش کرتا رہا اور کوئی نظر آئے جو پیمبر کے ساتھ ساتھ رہا ہو تو میں نے مکہ میں دیکھا دعوت زلشیرہ میں آلی بستر رسالت میں آلی بادر میں آلی اہد میں آلی خیبر میں آلی خندق میں آلی نماز میں آلی زکاة دبا ساتھ بات ساتھ آلی دبا ساتھ دقا ساتھ دبا ساتھ مطم mala اللہ قرآن میں فرما شاہدوں من ہو ایک ایسا گواہ ہے جو پیچھے پیچھے آتا مجھے دوسرا دکھا دو میں وہیں چلا جاؤں گا خدا کی قسم میں مبالغہ نہیں کر رہا اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ کی قسم محمد مصطفیٰ کے گواہ کی قسم ایک ایسا گواہ اور دکھا دو جو ساتھ ساتھ رہا ہو توجہ ہاتھ چھوڑ کے معافی ساتھ ساتھ رہا ہو اگر احد میں لوگ تشریف بھی لے گئے ہو توجہ فرما رہا ہے ہر جگہ ایک قواہ ساتھ ہے ایسا گرامی کوئی چلا جائے علی کھڑے ہے احد کے آنٹی جو عمر یا حج پہ گئے ہیں اور وہ احد کے پہاڑ پہ چڑھے ہو تو وہ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک موجزہ موجود ہے پہاڑ شگافتہ ہو گیا تھا سب مسلمانوں سے پوچھو کیوں ہوا کا رسول خدا کے لیے سب نے لکھا ہے رسول خدا کے لیے کس لیے تاکہ پیمبر کی جان بچ جائے پہاڑ کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں میرا ہاتھ جوڑ کے سارے مسلمانوں سے سوال ہے موجزہ علی رضا بھی مانتا ہے پیمبر کے لیے ہی بہت کا پہاڑ شگافتہ ہوا تھا بس اتنا بتا دو وہاں رکھا کس نے تھا جن ہاتھوں نے وہاں رکھا تھا پیمبر نے غدیر میں انہی ہاتھ دو گا مجھے لئے مجھے لئے مجھے لئے موسیقی موسیقی سواجہ فرما رہے ہیں عزیز آنے کے رہاں شاہد واضح ہو رہا ہے میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں مسلمانوں جب کہتے ہو کہ قرآن کافی ہے میں قرآن ہی سنا رہا ہوں اگر قرآن کافی ہے تو قرآن سے دیکھ کے بتاؤ شاہد کون ہے میں قرآن سے دکھاتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے ایک گواہ ہے ممبر پہ آکے ایک کہہ رہا ہے جو پوچھنا ہے پوچھنا مزانہ گرامی یہ رسول خدا کے گواہ ہے آج یقین میں یہ گرمی مجھے شاہد عزیت دیری ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ عظمت ہے مولا کائنا کے ایک جملہ یہاں پہ کہوں گا بہت سے ہمارے ہائی ہم سے سوال کرتے ہیں اگر اتنی اہمیت ہے مولا علی کی تو اللہ نے قرآن میں نام کیوں نہیں بتا دیا تو اللہ نے ہر امت کے لئے امتحان رکھا ہے امت محمدی کے لئے قرآن امتحان ہے تم قرآن کو کافی کہتے رہو پڑھتے جاؤ آیتیں علی علی کرتی رہیں گی اتنے نابی نہ ہو جاؤ کہ تمہیں علی ہی نظر نہیں آئے گا میرے جملے بہت سے نہیں جانے گرائے گا جانے گرائے گا نہیں روشن اور واضح قرآن افَمَن کَانَ عَلَى بَيَّنَتِ مِن رَبِّهِ وہ جو اپنے رب سے واضح اور روشن دلیل آیا ہو وہ کیوں قرآن گھڑے گا وہ یتلو ہو شاہد من ہو میں جانتا ہوں بہت پپش میں گرمے میں آپ بیٹھے ہیں اتنی بارش کے باوجود یہ جتنا جمع غفیر مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی کے اندر ساری توجہات یہاں ہیں اتنی عزیزانے کے رامی جو پیش کروں آپ کی خطت میں اسے قبول کیجئے گا آدھا گھنٹہ ہوا دس سے پندر منٹ آپ کو زحمت دوں گا عزیزانے کے رامی کہ وہ گھڑ کے لائن جبکہ پاس اس کے لئے پاس ایک گواہ موجود ہے ایک گواہ ہی کافی ہے قیامت تک کے لیے یہ ایک گواہ کافی ہے توجہ سارے مجمع کی ایک گواہ کافی ہے رسول خدا کی حقانیت پہ قیامت تک کے لیے بڑے سے بڑا منکر آئے جب بھی علی کی زندگی پڑھے گا کچھ دیر سوچے گا جس محمد کا جانشین ایسا ہو اب سمجھ میں آیا جانشین کا اتنا بلند ہونا کیوں ضرور یہ ہے عزیزانے گرامی سرور کائنات کے جانشین مولا کائنات سب کی اپنی عزت اپنا احترام لیکن جناب مولا کائنات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور ان کا گواہ انہی سے ہو اب آئیے درہ میں ایک جملہ کہوں گا اور آپ کو ایک نئے مرحلے کے اندر کوشش کروں گا صرف اشارتا پہنچانے کی میں ایک مرتبہ باب الحوائج سے استمداد طلب کر رہا ہوں کہ مولا یہ جو تو جیسا میں چاہ رہا ہوں میں اس انداز سے اس جملے کو ادا کر پاؤں تو رسول خدا کے لئے بس ایک گواہ ہے اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب آپ کہیے لا الہ الا اللہ گواہ کہے گا محمد الرسول اللہ جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام اللہ کو منوایا رسول نے خونے دگر پیش کر رہا ہوں رسول نے کہا لا الہ الا اللہ مسلمانوں نے مان لیا علی نے کہا محمد الرسول اللہ مسلمانوں نے مان لیا اب پیمبر نے غدیر میں کہا علیو ولی اللہ وسیعو سب مل کے جواب دیں انچی آواز سے یہی میں جہاں علی سننا چاہ رہا تھا اے جانے کرامی جب کمزوری ہوتی ہے نا تو علی کا نام ہی طاقت دلا دیتا جملے کو سننے کیا ہے پیمبر نے کہا لا الہ الا اللہ علی نے کہا محمد الرسول اللہ اب پیمبر نے خود کہا علی و ولی اللہ جو محمد مصطفی کے گواہ تھے سیدہ نے انہی کو گواہ بنایا جب علی کی رسول کے مطالق گواہ ہی مان لیتا ہے خدارہ سیدہ کی گواہی کو رد نہ کرنا میں ہاتھ جوڑ کے چند جملے کہوں گا آج یقین مانی کہ پورا بدن اس وقت جو ہے وہ میں شرابور ہوں اور مجھ سے ابھی بھی آنے کے بعد جب میں نے تابوت کی زیارت کی تو برادران نے کہا ہم نے سارا دن محنت کی ہے یہ تین تابوت تیار کرنے میں آپ سمجھ کے ہوں کہ تین تابوت حضرت مسلم ابن عقیل اور دو بیٹوں کے جیسے علی مرتضان نے رسول خدا کی گواہی دی تھی ویسے ہی حضرت مسلم ابن عقیل نے حسین ابن علی کی حقانیت کی گواہی دی یہ شاہد یہ گواہ ہمیشہ تھی ہمیشہ رہیں گے شہید زندہ ہوتے ہیں اللہ نے ایسی حسیوں کو گواہ بنایا ہے جو حسدیاں کبھی بھی مٹنے والی نہیں ہیں اے مسلمانوں ایسوں سے وابستہ ہو جاؤ کہ پھر آخرت سمر جائے ہم بہت کنہگار ہیں لیکن ہمیں یقین ہے وہ ہماری شفاعت کریں گے کیونکہ ساری دنیا ہم کہیں بھی چلے جائیں وہ کہتے ہیں علی والے آگئے عزیزانہ کے رامی جناب مسلم اپنے عقیل مولا امیر کے حدیجے بھی ہیں داماد بھی ہیں شاگرد بھی ہیں میں اگر آج ان کے مسائب پڑھوں تو جتنا پڑھوں قبول کر لیجئے گا آپ نے سنا ہے نا سولہ ہزار یا اٹھارہ ہزار نمازی ان کے ساتھ تھے عشاء کی نماز اور جب نماز تمام ہوئی تو ایک آدمی بھی ساتھ نہیں تھا کتنا مجمع ہے اگر یہاں کوئی بچہ ہوگا جو باپ سے جدہ ہو جائے تو مجمع میں کہیں امام بارگاہ سے باہر چلا جائے گا مسجد کوفہ سے دونوں ابراہیم و محمد علیہ السلام باہر چلے گئے جدا ہو گئے جناب مسلم بھی اب نماز کے بعد رات کا وقت ہے آپ جانتے ہیں نا پردیس ہو اور اس کے خلاف گورنر کا حکم نامہ ہو عبید اللہ ابن زیاد کا ہے کہ مسلم کو قتل کر دو تو جناب مسلم اب کسی کے پاس گھر میں قیام نہیں فرما رہا ہے کیوں جانتے ہیں جہاں جاؤں گا مجھے مہمان بنانے کی جرم میں اسے کہیں مار نہ دیا جائے تو کیا کیا جناب مسلم نے کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں تنگ گلیاں تھی ایک گھر کے سامنے دہلیس پہ جیسے ہی بیٹھے ایک مؤمنہ بزرگ چھیں باہر آئیں کہا کہ اے مؤمن کیا بات ہے پر آشوب دور ہے گھر کیوں نہیں جاتے تو جناب مسلم نے فرمایا گھر وہ جائے جس کا گھر ہو توعہ نام تھا اس مؤمنہ کا دیکھتے ہی کہنے لگی اتنا اچھا لباس ہے اتنا اچھا چہرہ ہے کیسے ماننو آپ کا گھر نہیں ہے کہا گھر ہے لیکن مدینے میں میں مدینے کا رہنے والا ہوں یہاں پر دیتی ہوں میرا گھر نہیں ہے بس مدینے کا نام سننا تھا وہ مؤمنہ تھی ایک مرتبہ مسکرا کے پوچھا مدینے کے رہنے والے ہیں کس کے بیٹے ہیں کہا عقیل کا بیٹا مسلم ہو اس مؤمنہ نے دوسرا سوال کیا کون سے عقیل کے بیٹے ہیں کہا عقیل ابن ابی طالب ابو طالب کے بیٹے عقیل وہ مؤمنہ تھی فوراں سوال کیا آپ کا علی ابن ابی طالب سے کیا رشتہ ہے جناب مسلم نے فرمایا وہ میرے چچا بھی تھے میرے استاد بھی تھے اور میں ان کا داماد بھی ہوں اس بزرگ مؤمنہ خاتون نے کہا آپ میرے مولا کے داماد ہیں میں علی کی ماننے والی ہوں میرا گھر حاضر ہے جناب مسلم نے ایک مرتبہ اس حضور خاتون کو دیکھا کہا نہیں اے کنیز خدا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ پہ کوئی پریشانی آجا کہا نہیں میرا گھر حاضر تشریف لے آئیے جیسی جناب مسلم تشریف لائے نا خاتون نے پوچھا آپ کے لیے تھانہ طعام لگاؤں شربت لاؤں کہ نہیں صرف وضو کے لیے پانی دے دو میں تحجد پڑھنا چاہتا ہوں سارے مجمع کی توجہ رہے میں تو تفصیل سے پڑھنے والا تھا زیارات ہیں سامنے تفصیل سے نہیں پڑھوں گا دس منٹ کی زیادہ زیادہ پندر منٹ کی زحمت دوں گا ایک مرتبہ جناب مسلم تحجد پڑھنے لگے تحجد کے بعد ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا تھا جناب مسلم کچھ دیر کے لیے اپنا ہاتھ پشت پہ رکھا سر پہ رکھا اور کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے اچانک آنکھ لگی خواب میں دیکھا مولا علی آئے ہیں فرماتے ہیں مسلم میں لینے آیا جناب مسلم کی آنکھ کھلی سمجھ گئے میرے چچا لینے آئے ہیں میرا آخری دن ہے اٹھے نماز پڑھی فجر کی اچانک شور محسوس کرنے لگے اپنے حجرے سے باہر آئے اس مؤمنہ سے کہا کیا بات ہے کہا ایک لشکر آیا کہتا ہے آپ کو گرفتار کرنا ہے جناب مسلم نے تلوار نکالی گھر سے باہر نکالنے لگے اس مؤمنہ نے کہا نہیں فوج ہے آپ تنہا ہیں باہر نہ جائیے وہ آپ پہ حملہ کر دیں گے جناب مسلم نے فرمایا آپ نے مجھ پہ احسان کیا میں بدلے میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے آپ کے گھر پہ حملہ ہو میں ان سب سے لڑنا جانتا ہوں مجھے علی نے پالا ہے جناب مسلم باہر آئے جنگ شروع کی میری طرف دیکھئے گا جناب مسلم نے ایک تلوار سے جنگ شروع کی دو سو افراد کو قتل کر دیا سب کو واصل جہنم کیا جو قریب آتا تھا نا گربان میں ہاتھ ڈالتے تھے دیوار سے دے مارتے تھے تلوار چلاتے تھے اس آدمی نے کہا عبید اللہ ابن زیاد دوبارہ فوج بھیج اس نے تین سو افراد بھیجے پھر اس نے کہا عبید اللہ ابن زیاد دوبارہ فوج بھیجے جب دوبارہ اس نے فوج مگاوئے ہی نا تو تین سو چار سو فراد آنے لگے اس نے عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تیسری مرتبہ فوج مگوا رہے ہو تم سے ایک آدمی گرفتار نہیں ہوتا تو اس آدمی نے کہا تم نہیں جانتے یہ حاشمی جوان ہے اسے علی نے جنگ سکھائی ہے یہ کوئی کوفی یا شامی نہیں ہے جب کوفے والے مسلم سے نہیں لڑ سکے اگر عباس ابن علی کربلا میں تلوار کھینچ لیچے رونے میں وہ کھلنا کیجئے گا جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا میری جب دیکھئے گا جب مؤمنین آپ جانتے ہیں نا بڑی بڑی ہستیاں مجالس میں آتی ہیں پرسہ لینے ایک بڑے جید عالم دین کہتے ہیں جب مؤمنین بلند آواز سے روتے ہیں تو ایک چھوٹی بی بی اپنی پھپی سے کہتی ہیں پھپی اممہ اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے نا تو ہمیں تماتے نہ لگتے ہمیں تازیانے بس بھی میں نے تمام کر دیا جنابِ مسلم کو دھوکہ دے کے اکڑا کھوڑا خاص رکھی جنابِ مسلم کو مار کے بھاگنے لگے جنابِ مسلم نے جب تاقب کیا پتنگ گلیاں تھی قدم رکھا گڑے میں گر گئے انہوں نے ایک مرتبہ آواز ہے مسلم اپنی تلوار دے دیجئے ہم آپ کو امان دے دیں گے جنابِ مسلم نے ایک مرتبہ آدمی کو دیکھا کہا خدا کی قسم کھا کے کہہ تو امان دے گا اس نے کہا اللہ کی قسم جنابِ مسلم نے جیسی تلوار پھینکی ان سب نے گلے میں رسیاں ڈال دے جنابِ مسلم نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا حاضر اول غدر یہ پہلا دھوکہ ہے انہوں نے قسم کھا کے دھوکہ دے دیا انہوں نے جنابِ مسلم کو گرفتار کیا دارو لیمارہ لے آئے تفصیل سے سارے مسائب پڑھوں کوئی بھی بخل کر کے نہ روئے جب لائنہ دارو لیمارہ عبید علیب نے زیاد کے محل پہ بہار مولا علی کا ایک چاہنے والا بیٹھا تھا مشکیزہ ہاتھ میں تھا جیسے ہی اس نے دیکھا کہ جنابِ مسلم ہے دوڑتا ہوا آگے آیا مسلم یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے یہ پورے پدن پہ پتھروں کے نشان یہ آپ کے لبوں سے خون بہ رہا ہے یہ ماتھے پہ زخموں کے نشان جنابِ مسلم نے کہا انہوں نے مجھے دھوکہ دے کے گرفتار کر لیا ہے کہا مجھ سے اگر کوئی کام ہو بتائیے کہا اگر ہو سکے کچھ پانی پلا دو میں سارا دن جنگ کرتا رہا ہوں گرمی بہت ہے میں نے پانی نہیں پیا اس نے ایک کوزے میں پانی دیا جنابِ مسلم نے کہا رسی ڈھیلی کرو میں پانی پی لوں جیسے پانی کے لیے کوزہ قریب لائے کٹے ہوئے لبوں سے خون بہنے لگا جنابِ مسلم نے آواز دیکھے کہا یہ خون آلود ہو گیا ہے میرے چچا نے منع کیا کبھی خون آلود پانی نہ پینا مجھے تازہ پانی دے دے اس نے دوبارہ پانی دیا پھر جیسے قریب لائے خون بہنے لگا جنابِ مسلم نے فرمایا لگتا ہے خدا چاہتا ہے میں اس کی بارگاہ میں پیاسا ہی جاؤ شہدہِ کربلا بھی پیاسے ہی گئے چھے ایک مرتبہ جنابِ مسلم کو رسیاں باندھ کے لائے ایک آدمی نے آواز دیکھا مسلم اپنے امیر کو سلام کرو جنابِ مسلم کے کمر کو ہاتھوں بازووں کو باندھ رکھا تھا جنابِ مسلم نے کمر کو سیدھا کیا اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا لا امیری سوالحسین میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے کہا مسلم یہ مسلمان حاکم ہے گورنر مسلمان ہے مسلمان سمجھ کے سلام کر لو کہا جو دشمنِ حسین میں اسے سلام کے لائق نہیں سمجھتا ایک مرتبہ عبید علی بن زیاد نے کہا مسلم کو دار علی مارا کی چھت پہ لے جا کے قتل کر دو جب لے جانے لگے نا تو جنابِ مسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ایک آدمی نے کہا مسلم کوفے والے آپ کی بہادری کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ مسلم سے زیادہ بہادر علی کے بعد پہلی مرتبہ ہم نے اتنا بہادر آدمی دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں آپ موت سے ڈرتے ہیں کہا نہیں رو اس بات پہ رہا ہوں میں نے مولا کو خط لکھ دیا ہے مولا کوفے چلے آئیے میرے مولا عراق آ رہے ہیں دوسرے آدمی نے کہا مسلم درنے کی بات کیا ہے آپ کے مولا علی کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ عباس ہیں علی اکبر ہیں ایک مرتبہ جناب مسلم نے اونچی آواز سے کہا میرے مولا کے ساتھ ان کی بہنیں بھی ہیں یہ کوفہ علی کی بیٹیوں کے قابل نہیں ہے علی کی بیٹیاں میں ہاتھ ڈڑ کے کہوں گا مجھے پانس سے دس منٹ سارے کے سارے میرے بھائی اگر دیکھ لیں گے میں دیکھ رہا ہوں آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہاتھ ڈڑ کے کہہ رہا ہوں میرے دب دیکھئے گا وہاں جناب سید شہدہ کے جب چہرے پہ آنسو دیکھیں جناب عباس نے کہا مولا اتنا غم آپ کے چہرے پہ کیا بات ہے مولا حسین نے دو انگلیاں اٹھا کے کہا عباس ذرا دیکھئے میرے دو انگلیوں کے درمیان مولا عباس نے دیکھا ایک مرتبہ فرمایا مولا بہت ہی کوئی مظلوم آدمی ہے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تارالعمارہ کی چھت پہ اکیلا ہے مولا نے کہا عباس غور سے دیکھئے جناب عباس نے کہا مولا میرا بھائی مسلم ایک مرتبہ جناب عباس نے دیکھا تارالعمارہ کی چھت کے نیچے ایک بی بی برگے کا دامن پھیلائے بیٹھی ہیں آجرہ کمر نہیں بچے میرے بھائی میرے بچے نہیں پڑھوں گا میں اگر آپ ایسے رویں گے جناب سید شہدہ نے دیکھا جناب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت سے زمین پہ گرایا پوفے کی گلیوں میں لاشا پھرایا جناب سگید شہدہ نے آوازی عباس خیمے یہی نصف کر دیجئے جناب عباس نے خیمے نصف کیے مولا حسین نے فرمایا عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا دیجئے جناب عباس آئے بی بی آپ کو مولا نے یاد فرمایا جناب زینب تشریف لائے بھائیہ کیا بات ہے اتنے غمگین کیوں ہیں مولا نے بہن کو دیکھا کہا زینب کوفے سے بہت بری خبر آئی ہے زینب ذرا رقیہ کو بلا دیجئے جناب رقیہ مولا کی چھوٹی بہن ہے جناب مسلم کی زوجہ چھا جناب زینب آئے رقیہ بھائیہ نے بلایا جناب رقیہ نے آواز دی آتکہ بیٹی کو مامو نے بلایا ہے میرے ساتھ چلی جیسے ہی جناب آتکہ کو آتا دیکھا مولا حسین مسلم سے کھڑے ہوگا آگے بڑھے جناب آتکہ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہاشمی بچی تھی جناب آتکہ نے کہا مامو جان میرے بابا خیریت سے ہے آپ نے ایسے ہاتھ رکھا ہے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں مولا نے فرمایا بیٹی ابھی مامو زندہ اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھئے گا خدا کی قسم میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے دیکھ لیں میں آخری جملے پڑھ رہا اب نہیں پڑھوں گا اب آپ برداشت نہیں کر رہا ہے مولا نے آوازی زینب میری صندوق چل دا دیجئے جناب زینب صندوق چل آئیں مولا نے صندوق چل کھولی تو بالیاں نکال جناب آتکہ کے کانوں میں بالیاں پہنا قریب میں ایک بچی کھڑی دیکھ رہی تھی ساڑھے تین برس کی اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں رک جائے دو منٹ دو منٹ بچی کا نام سکینہ تھا بچی سمجھ گئی یتیموں کے ساتھ نئی بالیاں سر پہ ہاتھ اب آگئی شام غریبہ بی بی انتظار میں تھی میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے اتنے میں شمر آ گیا اس نے ایسا ہاتھ رکھا بی بی کا بالوں کو جھڑانا مشکل ہو گیا جب اس نے بالیوں میں ہاتھ ڈالے بی بی نے آواز دی بابا یا حسید یا حسید موسیقی موسیقی